مازی کی ادھکارہ اروینہ ایرانی نے بولی وڈ میں کئی فلموں میں مرکزی کردار کے طور پر گہری چھاپ چھوڑی ہے اروینہ ایرانی کئی فلموں میں ہیروین کا کردار بھی ادا کر چکی ہیں لیکن اس کے بعد نوی کی دہائی میں زیادہ تر ماں کے کرداروں سے خوب انصاف کیا انیس سو تہتر میں ریلیز ہونے والی کامیاب فلم بابی میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا اپنے حال یا انٹرویو میں انہوں نے فلم بابی سے جوڑی اہم یاد تازہ کی مالک اروینہ ایرانی کا کہنا تھا کہ بابی کے ڈریکٹر راج کپور تھے لیکن وہ اپنے بیٹے رشی کپور کو بطور ہیرو کوئی بھی ریایت دینے کو تیار نہیں تھے اروینہ ایرانی نے کہا کہ راج کپور کا رویہ رشی کپور کے ساتھ بیٹے جیسا نہیں تھا بلکہ ایک نئے ادھکار کے جیسا تھا جو فلم انڈسٹری میں نا آزمودہ ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ سولہ سالہ ڈمپل کپاجیا کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا کرتے تھے جو فلم میں رشی کپور کی ہیروین تھی راج کپور دونوں ادھکاروں پر غصہ بھی کرتے تھے اگر وہ سیٹ پر کسی قسم کی غلطی کرتے ہیں لیکن اچھا کام کرنے پر وہ دونوں کی تعریف بھی کرتے تھے اروینہ ایرانی نے راج کپور کے عوالے سے بتاتے ہوئے مزید کہا کہ ایک دفعہ فلم کی شوٹنگ کے دوران میری طبیعت حراب ہو گئی راج کپور کو جب اس بارے میں پتا چلا دونوں نے مجھے گھر جا کر آرام کرنے کو کہا اور پوری شوٹنگ ملتا بھی کر دی ورنہ عام حالات میں ڈیریکٹر ایسا نہیں کرتے اروینہ ایرانی نے کہا کہ رشی کپور ایک شرارتی بچے کی طرح تھے جبکہ راج کپور ایک شفیق باب لیکن وہ سیٹ پر رشی کپور کو ایک بیٹی کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے تھے اروینہ ایرانی اور رشی کپور نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا جن میں نگینہ، قرض، گھر گھر کی کہانی، بڑے گھر کی بیٹی، سرگم اور اللہ رکھا شامل ہیں